السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورہ علی عمران کی آیت 192 سے لے کر 194 تک جو صاحب ایمان نے دعائیں کی ان کا جواب اللہ تعالی نے اس طرح ارشاد فرمایا فرمایا فَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ ان کی دعائیں ان کے رب نے سن لی اَنِّي لَا اُضِعْ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنسَ اور فرمایا اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کوئی بھی محنت کرنے والا ہو مرد ہو یا عورت میں اس کی محنت نہیں ضائع کرتا یہ اس کی شان نہیں ہے کہ ایک بندہ اعمال کرے نمازیں پڑھے صدقات کرے خیرات کرے خوزے رکھے راتوں کو اٹھ کر عبادات کرے تو وہ اس کی عبادت ضائع کرتا ایسا نہیں ہوتا خود بندہ اپنی عبادت ضائع کرے تو کرے اللہ تعالیٰ کسی بندے کا ایک عمل بھی ضائع نہیں کرتا اس نے تو اتنا خوبصور سسٹم بنایا ہوا ہے کہ جو نیک کام اس کو بھول جائیں اس کے ریجسٹر میں لکھے ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی نے اخلاص سے کلمہ طیبہ بھی ایک دفعہ پڑھا تو اللہ یہ بھی اس کے نام آیا مال میں جمع فرماتے گا کوئی ایک عمل اس کا ضائع نہیں ہو کوئی ایک نیکی اس کی رد نہیں کی جائے گی چاہے مرد ہو چاہے عورت جو اس میدان میں عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو عزمت و شانیتا فرمائے تم آپس میں ایک ہو تم آپس میں ایک ہو مرد ہو یا عورت تم آپس میں ایک ہو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرق ختم کر دیا گیا ہے کہ مرد عمل کریں گے تو ان کو اتنا ثواب ملے گا عورتیں عمل کریں گی تو اتنا ثواب سوائے ایک معاملہ کے سوائے ایک معاملہ کے مرد عمل کریں یا عورتیں عمل کریں ثواب ایک جیسے ہی ملتا ہے وہ ایک معاملہ کیا ہے کہ جب آزان ہوتی ہے تو اس کا جواب جب عورت دیتی ہے اس میں اس کو سواب جتنا ملتا ہے مرد کو اس سے دگنا سواب ملتا ہے بئین وجہ کہ وہ غیر محرم مرد کی آواز سن نہیں ہوتی اس کے علاوہ ہر عمل میں عورت کو اتنا ہی سواب ملتا ہے جتنا مرد کو ملتا ہے یہ حدیث صریف ہے جو میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا سواب اذان سننے پہ عورت کو ملتا ہے اس سے دگنا سواب مرد کو ملتا ہے اس کی وجہ پھر محدثین نے بیان کی کہ اس میں وجہ یہ ہے کہ عورت غیر مرد کی آواز کو سنتی تو جب اذان غیر کی آواز میں نہیں سن سکتی تو ڈراما نہیں دیکھ سکتی خبریں بھی نہیں سن سکتی نہ مرد اگر عورت سنا رہی ہے اور نہ عورت جب بندہ خبریں سنا رہا یہ اس کے لئے اس کی نیکیوں اور تقوی کے خلاف فَالَّذِينَ حَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِیَارِهِمْ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جنہوں نے حجرت کی اور جو اپنے گھروں سے نکال دیئے گئے وَأُوزُوا فِي سَبِيلِيْ اور جنہیں میری راہ میں ستایا گیا وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا اور لڑے اور شہید کر دیئے گئے لَوْكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَحِیْئَاتِهِمْ فرمایا میں ضرور بزرور ان کے سارے گناہ مافرما دوں وَلَوْدِخِرَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِيمٍ تَحْتِهَا لَنْهَارِ اور میں انہیں ان شاندار محلات بھی لے جاؤں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں سوابا من عند اللہ اللہ کے ہاں ان کے لئے بہت بڑا سواب ہے وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ السَّوَابُ اور اللہ ہی کے پاس ہے اچھا صلح لَا يَغُرْنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ یہ تسلی ہے یہ کیا ہے تسلی ہے کافروں کو دے کر بلگیٹس امیر ترین آدمی دنیا کا مالا کافروں کے پاس تو اتنا پیسہ ہے یہ تنی ہے شوئی شرط یہ فلاں ہیں تو ہم کدھر گئے ہمارے پاس کیوں نہیں اتنا آئے 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 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سننے والے کافروں کی دولت کو دیکھ کر ہرگز دوخہ نہیں کھانا کافروں کی دولت کو دیکھ کر ہرگز دوخہ نہیں کھانا اس کی تفسیر میں مفسیرین نے لکھا ہے یہ وہ مہینہ تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانے میں تشریف لے گا انتیس دن آپ تشریف نہیں لائے نہیں چاہے انتیس دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن اجازت چاہیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں ملاقات کروں اجازت نہیں جب عمر بن خطاب اوپر تشریف لے گئے تو آپ خمیز اتار کے چمڑے کے بسترے پہ لیٹے ہوئے تھے اور جو بان تھا وہ آپ کے جسم پہ پیوس تھا اس کا نشان بناو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ کیفیت دیکھی کہ کائنات کے مالک ہیں اور چادر بھی نہیں بیچھائی ہو تو آپ کی آنکھوں سے آنسوں نکل اور عرض کرنے لگے اے اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیسر و کسرہ کو تو اتنے مال و دولت کے ڈھیر دیئے ہوئے اور یہاں کیا عالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیا آپ اللہ کی اس تقسیم پہ راضی نہیں ہیں کہ کیسر و کسرہ کو اس نے دولت دے کر دنیا دے کر یہی معاملہ ختم کر دیا اور آخرت تو اس نے ہمارے لئے رکھی ہوئی تو یہ بتایا کہ کافروں کے جاہو جلال ان کی دولت ان کے مال و مطا کو دیکھ کر پڑی شان نہیں ہونا یہ اللہ تعالی جلل جلالہ کا اپنا نظام ہے جس کو جس مرضی حال میں رکھے ابھی صبر کی بات کرتے ہیں اس میں میں آپ کو بتاؤں گا مطاہ قلیل فرمایا کافروں کا جو مطا ہے وہ تھوڑا ہے ثُم مَأْوَا هُمْ جَهَنَّم پھر ان کا ٹھیکانہ جہنم ہے وَبِعْسَ الْمِحَاد اور وہ بہت ہی بنا پہ چھونا ہے جو کافروں کو دیا جائے لیکن الَّذِينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ اور وہ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لئے لہم ان کے واسطے جنات تجری من تحتها الانہار بہترین باغات ہیں جن کے نیچے نہرے بہتی ہیں قَالِدِينَ فِيهَا اسی میں رہیں گے نُزُلَمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهُ اللہ ان کی میزبانی فرمائے وَاہ سبحانہ اللہ ان کی میزبانی فرمائے وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَار اور وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو عبرار کے لئے ہے وہ سب سے بہترین چیز ہے وَإِنَّ مِنْ أَحْلِ الْكِتَابِ اور بے شک کچھ کتابی لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وہ جو ایمان لائے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جو آپ کی طرف اترا وَمَا عِنْزِلَ إِلَيْهِمْ اور جو تمہاری طرف اترا اور جو ان کی طرف اترا عِنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَعِنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِنَ لِلَّهِ اللہ تعالیٰ کے خوف کو اپنے سمنے رکھتے وہ اس سر جھکا دیتا خشو و خضو کرتے لَا يَشْتَرُونَ بِعَيَاتِ اللَّهِ سَمَنًا قَلِيلًا اور اللہ کی آیتوں کے بدلے پیسے نہیں لیتے جو آیت جیسے ہیں ویسے یہ لَهُمْ عَجْرُهُمْ مَحِنْدَ رَبِّمْ ان کا عجر بھی ان کے رب کے پاس ہے اِنَّ اللَّهُ سَرِيُّ الْحِسَابُ بے شک اللہ تعالی جلد حساب لینے والا ہے يَا اِيُهُ الَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان والو اسبرو صبر کرو وصابرو اور صبر کرنے میں دشمنوں سے آگے نکل جاؤں ورابطو اور اپنے سرحد کی حفاظت کرو وَتَّقُ اللَّهُ 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 سَدْرُو لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تَاكِ تُمْ فَلَابَوَ جَوْا صبر میں تین قسمیں ہوتی ہیں صبر پہلا صبر ہے ترک شکایت ترک اللہ نے جس حال میں رکھا اس میں شکایت نہیں کی تھوڑا زیادہ ہے تو بیمار ہوگئے تو کوئی بات نہیں اللہ تعالی نے کچھ مال دے کے واپس لے دیا تو کوئی بات نہیں یہ سب سے ترکی بنیادی بنیادی سطح کہ انسان شکایت ختم کرتے ہیں اور یہ ہی نہیں ہوتی ہے کہ اندر بحث یہ حالات بہت خراب ہیں تو یہی تو شکایت ہے یہی جملہ کہنا تو شکایت ہے کہ حالات بہت خراب ہیں جب حالات ٹھیک تھے تب کتنا کچھ شکر کیا اب حالات خراب ہوگئے تو صبر کے میں یار کو خراب کرتے ہیں تو بہت اللہ تھا ترکی شکایت نمبر دو قبول قضاء جیسا حکم آگیا ویسا قبول کر جیسا حکم آگیا تکلیف پہ آنسو بہانہ یہ ترک قضاء کے خلاف نہیں ہے تکلیف آجائے تو رو پڑنا یہ ترک قضاء نہیں یہ تو ایک دلی محبت ہے اگر انسان کا کوئی قریبی وصال کر جائے تو اس کی یاد میں رو پڑ یہ تو دلی محبت ہے اس پہ اسلام نے کوئی پابدی نہیں لے اور نہ ہی یہ صبر کے خلاف آگا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب سب سے چھوٹے سابزاد سیدنا ابراہیم رضی اللہ نے وصال فرمایا تو آپ نے ان کو گود میں اٹھایا ہوا تھا ان کا ماتھا چومہ اور فرمایا میرے بیٹے میں دیکھ رہا ہوں جنت میں اللہ نے تیرے لیے دودھ پلانے والی عورت کا انتظام کیا اور کس سر سے آپ کی آنکھوں سے آنسوں کسی تو جیسے آبی ساتھ تھے انہوں نے کہا عرض کی حضور آپ رو رہے ہیں ہم نے فرمایا تجھے میری آنکھیں نظر آ رہی ہیں میرا دل نہیں نظر آ اس بیٹے کی یاد میں تو میرا دل بھی رو رہا رونا یہ صبر کے خلاف نہیں رونا یہ صبر کے خلاف نہیں یہ فطرت محبت ہے پیار ہے اسلام کی خلاف ہے سینہ کوبی کرنا بال نوچنا تھپڑ مارنا جیسے بعض لوگ کرتے اور برا حشر کر دیتے اور کہتے ہیں ہم امام حسین کی یاد میں ایسا کرتے ہیں تو اور محبت کا اظہار کرو امام حسین کی محبت میں پوری تکمیل کرو امام حسین کے یہاں پہ چھوڑی چلیسے یہاں پہ چلاو تاکہ دنیا تمہارے بوجھ سے آزاد ہو جائے ڈرامے کرتے ہو اسلام اور شریعت کو خراب کرتے ہو تیسرا ہے صدق رضا صدق رضا اللہ جس میں راضی رکھے اس میں راضی رکھے بیمار کر دے تو بیمار ہو جانا اس میں راضی رہنا سید عطا فرما دے تو سید یہاں تک کہ آواز بدل جاتی جملے بدل جاتی سخت سردی آئی تو بڑاپے میں انسان نے کہا سردی نے حشر کر دی ہے صبر کے خلاف سردی تیری مرضی سے آئی سردی تو اس کی مرضی سے تجھے کس نے یہ اختیار دیا کہ تو اللہ کے لائے ہوئے موسم پر تنقید کرے صبر کے خلاف یہ سب سے اونچا مرتبہ گرمی آگئی اور شدت دوب کی وجہ سے باید نکلنا محال ہو گیا باید نکلے تو جلت جلتی ہے کہ یار سردی نے تیج آگ لا دیتی یہ صبر کے خلاف ہے ماں یہ جملہ استعمال کریں سرج کی تیزی آج ہمارے گناہوں کو دھو رہی ہے بات بھی پوری ہو جائے گی اور صبر کا میعیاد بھی صحیح رہے گا یہ کیونکہ عام لوگوں کا منحج نہیں ہے عام لوگ جو مرضی کہہ رہے ہیں یہ اللہ والوں کی قربے خاص والوں کی ایک اپنی روش ہے ایک اپنے مزاج ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کسی شئے کے اوپر تنقید نہیں کرتے یہ کوئی باغیوں کی بات تو نہیں ہو رہی کہ جو قربے خاص والوں کو بھی بات کرنے سے باز نہیں آتے یہ تو اللہ والوں کا ذکر ہے ایمان والوں کی بات یا ایوہ لذینا منصبرو وصابرو ورابطو واتقو اللہ لعلکم تفلحون ایمان والوں صبر کرو اور صبر میں دشمنوں سے آگے نکل جاؤ اور اپنی سرط کی حفاظت کرو اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے تاکہ اللہ تعالیٰ تم میں فلاہ تغفر یہ آج ہماری سورہ آل عمرانہ ختم ہو گئی کہلے انشاءاللہ بشرت زندگی اور صحیح ہم سورت النساء کا آغاز کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیدین اسلام کا فاہم عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِمُ اللہم صلی علیٰ سیدنا ومولانا محمد وعالی سیدنا واصحابی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلی علیٰ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک تیاد الجلال والاکرام صلی اللہ تعالی على حبیبه محمد وعالی وصحابی جمعید